دراصل یوک زیرے کے کھمریا تھانا علاقے میں کیلاش دھام کے پاس سرکشہ بلوک کا کیمپ لگا ہوا ہے جہاں جوان فائرنگ پریکٹس کرتے ہیں پیڑت کے پریجنوں کا کہنا ہے کہ کیمپ میں پریکٹس کر رہے جوانوں کی لاپروہی کی وجہ سے یوک کو گوری لگی ہے کٹنا کے بعد سے پولیس کی اور سے کوئی پرتکریہ نہیں دی گئی ہے وہیں گھائر یوک ابھی بھی خطرے سے باہر ہے اور اس کا علاج جاری ہے تو یہ ایک اچھی بات یہ ہے کہ یوک خطرے سے باہر ہے ان کا علاج جاری ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یوک کو گولی لگی کیسے اس پر جو بتا جارہا ہے وہ یہ کہ کھمریا کے پاس سرکشہ بلوک کا کیمپ لگا ہوا ہے جہاں جوان فائرنگ کی پریکٹس کرتے ہیں اور وہیں سے شاید یہ گولی یوک کو لگی ہے جیسا پریجن بتا رہے ہیں تو یہ بڑے خبر اس وقت ہم آپ کو جبل پور سے بتا رہے ہیں اور جبل پور سے خبر ہے جہاں ایک حیران کر دینے والا معاملہ سامنے آئے یہاں کام پر جا رہے ہیں یوک کو اچانک گولی لگ گئی ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ گولی کیا کہیں اور سے چلی ہے یا جوانوں کی طرف سے ہو رہی ہے فائرنگ سے یہ گولی وہاں پہنچی ہے سنجیب چودری جیس وقت میرے ورسے ہوگی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں سنجیب جی گولی آئی کہاں سے ہے یہ گولی ویسے تو یہ بات بلکل سائے ہے جو جو جوان وہاں پر پریکٹس کرتے ہیں وہی سے آئی ہے کیونکہ یہ گاؤں فائرنگ رینج کے بلکل نزدیک پہ ہے اور کل پولیس کسی بھی طریقے کی بات کرنے سے انکار کر رہی تھی آج بھی وہ کسی بھی طریقے سے بہت مشکل سے انہوں نے بتایا کہ یہ فائرنگ رینج سے ہی گولی آئی ہے اور وہاں پر رس پی ایس کے جوان جو ہے وہ اس سمائے پریکٹس کر رہے تھے ان کا گیارہ تارک سے پندرہ تارک سکتا کینک ہے تو گولی تو یہ فائرنگ رینج سے ہی ہے اور وہاں پر لہاتار اس طریقے کی فائرنگ کی پریکٹس کی جاتی ہے وہ گاؤں والوں کو پہرے تھوڑا آلائٹ بھی کر دیتے سامانے طور پر اس طریقے کی گھٹنائیں بہت ہی ریئر ہوتی ہیں پر دربھا گوش یہ گھٹنا ہو گئی تو گولی تو فائرنگ رینج سے آئی ہے کیونکہ جو گولی ہے وہ اسی مطلب رینج کی ہے یہ بھی آئیڈنٹیفائی کی جا چکی ہے تو ہمیں اس بات پر کوئی شک نہیں ہے کی گولی کسی آنی ویکٹی نے چلائی ہو یہ درگٹنا ہے جو فائرنگ رینج سے چلنے کے قارن ہوئی ہے سب سے اہم بات یوک سرکشت ہے ٹھیک ہے یوک سرکشت ہے کیونکہ ستیدھے پائن نہیں ہوا ہے ایسا بتایا جا رہا ہے کہ پہلے اسی پروت سے ٹکرائی ہیں یہ گولی اور اس کے بعد دو کلیمیٹرز دور آکے اس یوک کو لگی ہے تو اس کی جو گتی تھی وہ کم ہو گئی تھی جان اس کی سرکشت ہے لیکن گھوڑا بہت جائے گئے ہیں گاؤں والے بھی بہت گھوڑا گئے ہیں پریوار بھی بہت گھوڑایا ہوئے ہیں جو گھٹنا ہوئی ہے اس پہ پولیس اب جانچ کر رہی ہے اور گاؤں والوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ کسی طرح سے فائرنگ رینج کو اس طرح سے سرکشت کیا جائے وہاں بیوار بنائی جائے یا کوئی سرکشا کہ انیم آب دنڈ جو کہنا کہ ہوتے ہیں وہ لگو کی جائے تاکہ اب گاؤں والوں کو کوئی بھی خطرہ نہ ہو میں اس طرح آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں سنجیب جی یہ جب بھی اس طرح کی فائرنگ ہوتی ہے ایسے تو وہاں پر LPF بھی ہے لانگ پروف رینج بھی ہے تو ایسے میں پریارت انتظام کیے جاتے ہیں پیچھے مٹی کا پہاڑ کھڑا کیا جاتا ہے جہاں تاگٹ سیٹ کیے جاتے ہیں تو یہ کس چیز کی آشنکہ ہے کیا کوئی مس فائر ہوا ہے یہ کسی طرح کی ہوای فائر تھا کہ گولی گاؤں تک پہنچ گئی مس فائر ہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ مس فائر ہوا ہے جو گولی کسی پہاڑ سے وہاں پر ہے پرورت ہیں پہاڑ ہیں یہ نہیں ہے کہ کھلی ہوئی رینج ہے کافی سرچھے تھے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ پہاڑ سے ٹکرائی ہے اور ٹکرانے کے بعد دو کلومیٹر دور جو ہے وہ ادھر پہ جا کے لگی ہے تو گھٹنا ہے کہ کہ بھی ہو سکتی ہے جسا آپ نے بتایا کہ لانگ ترس رینج ہے وہاں بھی گاؤں ہیں وہاں بھی کئی بار اس طرح کی گھٹنا ہو جاتی ہیں اور اسی جو گولی باری ہوتی ہے وہ یہی چیک کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ جو بیچ ہے گولیوں کا وہ صحیح ہے کی نہیں ہے تو اسی طریقے سے تیس فائر کیے جاتے ہیں تو اگر کوئی درگٹنا ہوتی ہے تو نسندے اس پہ یہی جاج کی جاتی ہے کہ جو پورا بیچ آیا تھا وہ سرکشت ہے اور اسے سینا اپیوگ میں لاسکتی ہے کی نہیں تو یہ سب ہی دیکھنے کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے بہت دھنیواد ہے آپ کا سنجیب جی اسلام جانکاری کے لیے سنجیب چودر اس وقت اس بڑی خبر پر ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی جڑے ہوئے تھے تو جملپور سے بڑی خبر جہاں ایک یوک کو گولی لگی ہے بتایا جارہا ہے کہ یہ فائرنگ پریکٹس ہو رہی جیسے رکشا ولو کی طرف سے اور اسی دوران چھٹک کر گولی پار سے چھٹک کر یہ وقت ہوگا لگی ہے اچھی بات یہ ہے کہ یہ وقت خطرے سے باہر ہے ان کا علاج جاری ہے اور یہ چھوٹے سے بریک کے لیے ہمیں رکھنا ہوگا بہت جال لات رہے ہیں ہمارے ساتھ